بسم اللہ الرحمن الرحیم بسلام علیکم دوستو میں ہوں عمد عابد اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو بعض بچے زدی کیوں ہوتے ہیں اکثر بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بعض چیزوں کو لے کر یا باتوں کو لے کر چھوڑی چھوڑی باتوں کو جو ہے وہ ایک جذباتی مسئلہ بنا دیتے ہیں وہ زد پکڑنے لگتے ہیں وہ کسی کی بات نہیں مانتی اس کے اندر احترام کا جو مادہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اکثر بچی اگر آپ سکولوں میں دیکھیں ایسے بچے ہوتے ہیں کہ پوری جو اسادزہ ہوتے ہیں سکول کی یا کالیج کی وہ اسے بڑے تنگ ہوتے ہیں کہ اس بچے کام کیا کرے یہ مطلب کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ اس بچے کو جو ہے وہ کیسے ہنڈل کریں کیونکہ کسی بھی بات کا اس کیوں پر اثر نہیں ہوتا چاہے آپ اس کو سزا دیں چاہے آپ پوری کلاس کے سامنے اس کو کڑا کر کے مختلف قسم کی باتیں سنائیں اس کو سمجھ نہیں آتا ایسے بچے کو سمجھنے کے لیے آج کی اس ویڈی میں میں آپ سے بات کروں گا کہ بچے زدی کیوں ہوتے ہیں دیکھیں بچے کو پہلے سال میں جو بچے کا پہلا سال ہوتا ہے اس میں بچے کو تحفظ محبت اور بہت زیادہ توجہ کے ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ وقت کے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے والدین اس کو ٹائم دے اس کو محبت دے اس کو اہمیت دے بچے کو جب بھی اہمیت نہیں ملتی وہ تحفظ وہ محبت جس کے انہیں ضرورت ہوتی ہے جس وقت جب بھی وہ نہیں ملتی تو بچے کیا ہوتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں چھڑ چھلا پناہ جاتا ہے والدین کو چاہیے کہ جب بھی بچے غلطی کریں تو بجائے اسے روکنے ٹوکنے کی اسے سزا دینے کی آپ اس کو بیٹھ کر سمجھانے کی کوشش کریں ان کو سمجھائیں اس کو وقت دیں ان کے ساتھ بیٹھیں کہ بیڑا یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہونے چاہیے اس کو یعنی وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ خود بخود سے وہ نہیں سیکھ سکتی والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں اور جب بھی بچے کے غلطی کی اوپر والدین اس کو روکنا ٹھوکنا شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسے بچوں میں بھی چھڑ چھڑا پناہ جاتا ہے ایک زندی پناہ جاتا ہے ایک ماں اگر بیٹھ کر اس کو سمجھانا شروع کرے اس کو محبہ دے پیار دے آپ یقین مانی ہیں کہ ان اسی طرح کی بچوں میں جب یہ بڑے ہو جاتی ہیں اس کے اندر عورت کا احترام ہوتا ہے اسی طرح اگر ایک والد جو ہے وہ بچوں کو ٹائم دے اس کو محبت ہے اس کو اہمیت دے اور بچہ اہمیت چاہتا ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی مردوں کا لوگوں کا چھوڑے بڑوں کا اسادزہ کا اس کے دل میں احترام ہوگا محبت ہوگا پیار ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی صلیت ہوگی اور سب سے اہم بات کہ جب بھی آپ بچے کو روکنا ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں اور پیار محبت اس کو اہمیت نہیں دیتی ایسے بچوں میں قائدانہ صلیتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہر بچے میں بہت ساری صلیتیں ہوتی ہیں لیکن کچھ بچوں میں یہ قائدانہ صلیتی جو ہے وہ ابر کر سامنے آ جاتی ہے اور بعض بچوں میں یہ صلیتی مادوم ہو کر رہ جاتی ہے اس کے بنیادی وجہ بچپن میں والدین جب بچوں کو اہمیت نہیں دیتے اس کو ٹائم نہیں دیتے اس کو محبت نہیں دیتے اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں سو میرے گزارش ہے جتنی بھی دیکھنے والے ہیں تمام والدین سے کہ بچوں کو اہمیت دے اس کو وقت دیں ایک ہوتی ہے پیمپرنگم کہ ہم صرف بچوں کو پیسے دے دے ہیں ہم اس کو ہر وہ چیز جو وہ مانگے وہ دیتے ہیں لیکن پیار محبت اور وقت جو ہے وہ نہیں دیتے بچوں کو آپ نے یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہم آپ کی جو ہے وہ میری دل میں بہت زیادہ اہمیت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسے معاشرہ جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا میں ہر ایک ویڈیو میں یہ میسج دیتا ہوں لوگوں کو کہ بہترین سوشل ورگ جو آپ معاشرے کیلئے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں صحیح تربیت کریں صحیح تربیت کریں اس سے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے قومی ترقی کرتی ہیں اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ ایک پائدار اور پوزیٹیف چینج آسکتا ہے سو امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل سے ہم روزانہ ایسی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہو اس کو موڈیویٹ کرنے کے حوالے سے ہو زندگی میں ایک پوزیٹیف چینج لانے میں انشاءاللہ میرے ہر ایک ویڈیو آپ کے مددگاہ ثابت ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ